بھئیہ کیا کرنے جب ہمارا کام کرنے کا بلکل من نہ کریں کہیں بار ایسا ہوتا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں اور اس دن یہ من ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کروں چھٹی لے لوں چاہے پڑھائی ہو کریئر ہو آج کچھ نہیں کرنا آج آرام کرنا ہے ہوتا ہے نا ایسا تو دوستو جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہونا اپنے من کی سنو ترانت اپنے آپ کو بول دو آج میں کوئی بھی کام نہیں کروں گا کتنا ہی ضروری کام ہو کتنا ہی امپورٹنٹ ہو بلکل کھالی بیٹھوں گا جا کے بستر بھی جا کے لیٹ جاؤ اور لیٹے رہو دس منٹ لیٹ گئے بیس منٹ لیٹ گئے تیس منٹ لیٹ گئے چالیس منٹ لیٹ گئے ایک گھنٹہ لیٹ گئے اچانک سے آپ کے مند میں خیال آئے گا ایسا لگے گا آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے کوئی ضروری کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرنا چیئے آپ وہ نہیں کر پا رہے ہو آپ کو گھپرات ہوگی اور ایک دم سے آپ اٹھو گے نہا دھو گے تیار ہو گے کام پہ نکل جاؤ گے دوستو جو تھوٹ ہوتی ہے نا کہ آج کچھ بھی نہیں کرنا یہ پیدا ہوتی ہے ڈی موٹیویشن سے سٹریس سے یا اوور ورک سے ہفتوں سے مہینوں سے وہ کام کرے جارے کرے جارے چھٹیے نہیں دے رہے اچانک سے ایک دن منوکن نہیں کرنا ہے یہ دماغ میں کوئی سٹریس چل رہا ہے کوئی فیر ہے کوئی ڈر ہے فیلیر کا کسی بھی چیز کا کوئی کامپلیکس کام ہے جس کو کرنا آسان نہیں ہے تو آپ کا دماغ ایسے کھیال پیدا کر دیتا ہے اگر ان کھیالوں سے بھاگ ہوگے کہ نہیں نہیں مجھے تو کام کرنا ہی پڑے گا میری مجبوری ہے اگر مجبور ہوگے وہ کام کرو گے تو پورا دن آپ کا خراب جائے گا ڈی موٹیویٹیڈ رہو گے صحیح سے کام نہیں کر پا ہوگے اس سے اچھا اپنے من کی سنو بولو ٹھیک ہے سن لی تیری نہیں کروں آج کام من کو ایک سکون سا مل جائے گا جو ایک فرسٹریشن کا بلڈ اپ ہو رہا ہے نا دماغ میں وہ اگرم سے گھل جائے گا ڈھل جائے گا من کو سکون ملے گا کہ چلو میری سن لی کام کو اتنی امپورٹنس نہیں دی میرے کو امپورٹنس دی ہے اور جیسی اس کو سکون ملے گا آپ کھالی بیٹھو گے کچھ دیر بعد اس کام کی ٹینشن آپ کو ہونے لگے گی من شانت ہو گیا کام سامنے آ جائے گا نہیں نہیں یہ کام کرنا ہے تب ہی آپ کو احساس ہوگا میری کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے وہ کام چھوٹ رہا ہے مجھے کرنا ہے اور آپ وہ کام کر پاؤ گے اور پورے دن اچھے سے کام کر لوگے اور سیٹسفائیڈ بھی رہو گے خوش بھی رہو گے کیونکہ آپ کا من خوش ہو گیا من کی ایگو شانت ہو گئی آپ کی ایگو نہیں من کی ایگو جو من کا اہم ہے وہ شانت ہو گیا اس کو لگ گیا کہ ہاں یہ انسان میری بھی سن رہا ہے من کہلو یا دل کہلو لیکن دوستو ایک بات اور بولوں گا اگر کچھ دیر کھالی بیٹھنے کے بعد بھی آپ کا من کہہ رہا ہے نہیں نہیں ایسے ہی بیٹھا رہا ہے آج کچھ نہیں کرنا تو مطلب آپ کے دماغ میں سٹریس بھرا ہوا ہے آپ کا شریر آپ کا دماغ آرام مانگ رہا ہے ایک دن کی چھٹی لے لو خوش ہو کے لے لو چاہے آپ کا کچھ miss بھی ہو رہا کچھ نقصان بھی ہو رہا ہے چھٹی لے لو بریک لینا بہت ضروری ہوتا ہے وہ ہمیں motivated رکھتا ہے rejuvenate کر دیتا ہے انرجی واپس لے آتا ہے تو جب آپ کا دماغ اور شریر رک جائے اٹک جائے کہے کہ نہیں نہیں مجھے بریک چاہیے تو بریک ضرور لو پھر چھٹی لے لو اور آرام کرو گھومو پھر ہو تھانکی دوستو